سبسکرائب کریں پاکستان میڈیا ٹوڈے کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہماری لیڈس ویڈیو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے ایک نئی سریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم جانوروں کی ہیلتھ اور جانوروں کی جو بیماریاں ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ سیکھتے سکاتے ہیں تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جانوروں کا انتخاب اور خریداری یعنی کہ جب آپ جانور خریدنے جاتے ہیں تو آپ جانور کی کن کن خصوصیات کو اور صفات کو آپ کو دیکھنا چاہیے جانور خریدنے سے پہلے تاکہ آپ کو ایک منافع بخش جانور مل سکے اب یہاں پر میں واضح کرتا چلوں کہ جس جانور کی ہم بات کر رہے ہیں یہ گائیں اور بھیسوں کی بات کر رہے ہیں ان گائیں اور بھیسوں کی بات کہ جن کو آپ کو جو ہے وہ نسل کشی کے لیے اور جو ہے افضائش نسل کے لیے اور دودھ وغیرہ کے لیے آپ کو جو ہے وہ پالنا ہوتا ہے یعنی ڈیری فارمنگ کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے کہ جب آپ کو کوئی جانور خریدنا پڑے تو آپ کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اس جانور کو خریدنے سے پہلے تو چلیں شروع کرتے ہیں بس آپ سے ایک درخواست رہے گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس سلسلے کو میں بہت آگے تک لے جانے والا ہوں انشاءاللہ اور اس کے اوپر مزید بہت اہم اہم اور قیمتی انفارمیشن کی جو ہے ویڈیوز آتی رہیں گی تو آپ میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے چلیں بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں تو درخواست ہے کہ ویڈیو پوری دیکھئے گا جانوروں کا انتخاب جانوروں کے انتخاب کے سلسلے میں سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کس نسل کے جانوروں کا انتخاب کرنا ہے نسل کے انتخاب کے سلسلے میں درد زیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے اس نسل کے جانور جل سن بلوغت کو پہنچ جائیں نمبر دو اس نسل کے جانور پہلا بچہ جل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں نمبر تین ان میں دو بچوں کا درمیانی وقفہ کم سے کم ہو نمبر چار ان میں دودھ نہ دینے کا دورانیاں یعنی کہ خوشک عرصہ جو کہلاتا ہے وہ کم سے کم ہو اور نمبر پانچ بچے کی پیدائش اور دوبارہ حاملہ ہونے کا دورانیاں کم سے کم ہو نمبر چھے اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہو یعنی ہر جانور کے اندر ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک وقت تک جو ہے وہ بچوں کی پیدائش ایک گائے یا ایک بہنس کر سکتی ہے اس کے بعد وہ اس صلاحیت سے جو ہے وہ معذور ہو جاتی ہے اس کے قابل نہیں رہتی تو اس کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے نسل کا انتخاب کرتے ہوئے کہ آپ ایسی کسی نسل کا انتخاب کریں کہ جس کے اندر پیداوار کی بچوں کی پیداوار وغیرہ کی اور دودھ وغیرہ کی پیداوار کی جو صلاحیت ہے وہ زیادہ ہو زیادہ سے زیادہ وہ دودھ دے سکتی ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بچے پیدا کر سکتی ہو مقامی نسل کے انتخاب کی صورت میں کن کن چیزوں کا خیال بکھنا چاہیے تو اس میں نمبر ایک جانور اس نسل کے آبائی علاقے کے کسی معتبر بریڈر یا فارمر سے خریدیں نمبر دو ترجیحن ایسے جانور کے انتخاب کریں جس کو بچے دیئے زیادہ دیر نہ ہوئی ہو اور وہ دوسرے سوئے میں ہو نمبر تین جانور بیمار نہ ہو نمبر چار جانور کے حیوانے کا صحیح طرح سے معاینہ کریں دودھ دھونے کے بعد حیوانہ بلکل اس طرح ہونا چاہیے جس طرح غبارے سے ہوا نکالی ہو تھن درمیان سائس کے اور صحیح جگہ پر لگے ہو ان کی تعداد چار سے زیادہ نہ ہو جانور کو چلا کر دیکھیں تاکہ اگر ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہو تو سامنے آ جائے جانور کی جسمانی حالت متوازن ہو نہ زیادہ بھاری بھرکم اور نہ زیادہ سکڑا ہوا اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جانور کھاتا پیتا اور جگالی ٹھیک طرح سے کرتا ہے جانوروں کے دانتوں کا بھی معاینہ کریں جانور کے مالک سے جانور کی نسل کشی کے طریقہ کار اس کی خوراک حفاظتی ٹیکہ جات کا استعمال اور علاقے کی عام بیماریوں کے بارے میں معلوم کر لیں خریدے گئے جانور کو باقی جانوروں سے کم از کم تین ہفتے کے لیے الگ رکھیں جانور کی خوراک میں تبدیلی آہستہ آہستہ لائیں جانور پر لگے شناختی نشان کو ضرور نوٹ کریں جانور کے مالک کے اصلی ہونے کی تصدیق کر لیں اور خریداری کے سلسلے میں لکھت پڑھت ضرور کروائیں تو یہ تھی کچھ اہم ضروری معلومات اور ضروری چیزیں جن کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے جانور کی خریداری سے پہلے باقی ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کے اندر میں دوں گا اگر آپ کو اس میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آئی یا اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے کوئی تفصیل معلوم کرنی ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے دوبارہ سے میں کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہوں اور آپ کو ملتی رہیں نزائے کر لیں